اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سو ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ویورز آج میں جو اپنے چینل کے تھرو ویڈیو لے کر آئے ہوں آپ کے پاس اور جو اس کے اندر ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا اپنا گھر اچھا یہ دیکھیں ویورز کے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہوں اور آپ ایک سوسائیٹی کے اندر معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ یار وہ اپنے گھر کے اندر رہے ٹھیک ہے مطلب رینٹ پر نہ رہے ٹھیک ہے جو چھت ہے وہ اس کی اپنی ہو تاکہ وہ آرام سے عزت کے ساتھ اس کے اندر زندگی گزار سکے اور جب آپ رینٹ کے اوپر رہ رہے ہوتے ہیں تو نو ڈاؤٹ اس کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت مالک مکان کوئی بھی ایسی بات کر دے جو کے مطلب ایسی ہو کہ آپ کو فوراں گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو سارا سمان آپ اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ موو کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انسان ہر جو انسان جس کے پاس اپنی چھت نہیں ہوتی اپنا گھر نہیں ہوتا وہ یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ دالہ اس کو اپنا گھر دے دے تو میں آج اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ویسے جو میں ویڈیوز بناتا ہوں وہ زیادہ در ہوتی ہیں کہ آپ موٹیویٹ رہیں اپنے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے خوش رہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ بھی وہی باتیں ہیں جو کہ انسان کی زندگی کے اندر موٹیویشن اور حمد کا کام جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ یہی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنا گھر مل جاتا کہ وہ ایک سکون والی زندگی گزار سکے تو یعنی کہ ایک اپنی چھت اپنا گھر ہونا یہ بھی سکون کی بات ہوتی ہے تو میں آج آپ کے پاس یہ ٹاپک اس لئے لے کر آئے ہوں کہ میں آپ کے پاس ایسی بھی ویڈیوز لے کر آؤں گا جس کے اندر بینگا مسلم ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے انسان کو یہ تھوڑا سا ہو کہ ہاں یار اگر میں یہ عمل کروں گا تو نو ڈاؤٹ مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے اس کا یہ ریوارڈ ملے گا تو میں اس لحاظ سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے عامال دیئے ہیں بہت سے چیزیں دیئے ہیں اگر ہم ان کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر برکر ڈال دے گا تو میں آج ایسے ہی عمل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کریں ایک دعا ہے یہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے گھر کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا یہ عمل تو بتا دیا میں نے تو جی میں یہ عمل کر بھی رہا ہوں لیکن بظاہری طور پر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے کہ مجھے اپنا گھر مل جائے گا دیکھیں ہماری جو سوچ ہے نا وہ ہمارے اسباب تک ہے یا ہماری ذہنیت تک ہے لیکن جو دینے والی ذات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس نے مطلب کہاں سے دینا ہے کس طرح سے دینا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کیا ذریعہ بن جائے کچھ نہیں پتا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو یہ میں ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے عمل کرنا ہے اچھا اس عمل کے لیے میں سب سے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں آپ لوگ نماز تو مسلمان ہیں مسلمان نماز تو چھوڑتا ہی نہیں ہے آپ نماز پڑھتے ہوں گے تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز سے پہلے جو ہم وضو کرتے ہیں جو کہ فرض ہے وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر آپ نے دعا مانگنی ہے جسے ہم کہتے ہیں وضو کے درمیان کی دعا ٹھیک ہے آپ چھوٹی جو دعاوں کی کتاب ہوتی ہے ویسے بھی انٹرنیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گی وضو کے درمیان کی دعا اور میں انشاءاللہ اپنے جو ہے اس کے اندر بھی ایڈ کر دوں اپنی ویڈیو کے اندر بھی وہ دعا آپ کو میں ابھی جو ہے وہ بھی دیکھ لیں تو یہ جو دعا ہے آپ یہ والی دعا جو ہے لازمی وضو کے درمیان میں مانگا کریں تو وہ دعا ہے کیا وہ یہ دعا ہے یہ وہ دعا ہے جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے گھر کے اندر برکت عطا فرمائیں تو آپ یقین جانے ہیں کہ بیسے تو انسان مانگتا ہی رہتا ہے میں بھی اسی طرح ہی مانگتا تھا اپنے گھر کے بارے میں تو ایسے ہی میں وضو کے درمیان مانگتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے میرا اپنا گھر دیا ہے تو اس کی صرف اور سی وجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دعا تھی کہ میں یہ دعا بھی مانگتا تھا جب بھی یعنی کہ وضو کرتا تھا تو میں یہ دعا پڑھتا رہتا تھا تو میں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے یہ اپنا ایکسپیرینش رہے کر رہا ہوں کہ کارنلی پلیز یہ چھوٹے عمال ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس چیز کو بالکل رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ سے اینڈ میں یہ ریکوئیس کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نیو سے نیو ویڈیوز ملتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میں آپ کو ایک اور ریکویس یہ کروں گا کہ آپ مجھے کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں تو انشاءاللہ اس سے مجھے اور موٹیویشن ملے گی کہ میں مزید اور ویڈیوز بنا سکوں تو آپ کے پیار کا آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملوں گا میں آپ سے ایک ادر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تو بہت شکریہ اب اجازت چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ